اسلام علیکم دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ سب سے گزارش یا گئے جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ کو ہماری کسی ویڈیو سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے تو جسٹ ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور اگر اچھی لگے تو لائک کر دیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ ڈی سی چارجر ہے بارہ بولڈ کا بارہ بولڈ بیس امپیر چائنہ کا چارجر ہے اور آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں یہ چارجر چونکہ یہ چائنہ کے چارجر ہیں تو ان میں پرابلم بہت زیادہ آتے رہتے ہیں اور آج دن یہ خراب بھی ہوتے ہیں تو آج آپ کو اس چارجر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسا رپیئر کیا جاتا ہے اس چارجر پہ پہلے میں نے کام کیا ہوا ہے تو اس کی انپورٹ سائیڈ شارٹ سرکٹ سی تو ڈائیگنوز کرنے پہ پتہ چلے اس کا یہ فیوز اڑا ہوا تھا تو اس فیوز کو بھی میں نے اس کے اوپر ایک اور فیوز لگایا ہوا ہے یہ آپ کو دیکھا سکتا ہوں کہ یہ یہ اس کا اوریجنل فیوز ہے اور یہ بلو گیا تھا تو ساتھ یہ والا فیوز لگایا ہے اور فیوز کے بعد اس کا جو ہے یہ والا موسفیٹ یہ بھی اس کا اڑا ہوا تھا یہ والا اور یہ موسفیٹ بھی چینج کیا ہے لیکن یہ سب چینج کرنے کے بعد بھی یہ چارجر آن نہیں ہو ابھی یہ 220 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لیکن یہ ہمیں یہاں پہ اس کی دیکھیں یہ جو LED ہے یہ آن نہیں ہو رہی ہے یہ پاور نہیں دے رہا تو آپ کو میں چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ بیسیکلی موسویٹ سوچنگ نہیں کرا رہی تو میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا بھی دیتا ہوں کہ اس کو کیسے چیک کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں یہاں پہ 220 آتی ہے یہ تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ 220 ایک وائر پہ یہ فیوز لگا ہوتا ہے اور ایک پہ یہ جمپر ہوتا ہے یہاں سے ڈریکٹی یہ پاور اس بریج پہ آ جاتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریج ریکٹی فائر لگا ہوا ہے یہ ہماری اس ایسی کو ڈی سی میں کنوائٹ کرتا ہے اور یہ ڈی سی اس بریج کے بعد اس کپیسٹر پہ آتی ہے یہ والا کپیسٹرز چار سپجاس وولڈ اور سو یو ایپ کا ہے اور اس کے بعد اس کپیسٹر پہ آنے کے بعد یہ جو ڈی سی وولٹیج ہیں یہ ایک سیٹ چوپر کو ملتی ہے پلاس والی یہ والا یہ چوپر ہے اور نیگٹیو والی ہماری اس موسفیٹ پہ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ موسفیٹ سوچنگ کا کام کرتی ہے تو یہ اس کو ایک منٹ سوری ایک سیکن میں پچاس دوہ سوچنگ کراتا ہے جو اس میں ہماری فریکوینسی بنتی ہے ففٹی آرڈز تو سوچنگ کرانے کے بعد دوسری سیٹ جو پلاس والی کپیسٹر سے چوپر کو ڈریکٹ مل گئی تھی اور نیگٹیو والی اس موسفیٹ سے ہوکے اس چوپر کو ملتی ہے اور فردر یہ چوپر جو ٹو 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 وولٹیج ہوتے ہیں ان کو بارہ وولٹ میں کنوائٹ کر کے آگے دیتا ہے اور اس کا پھر ڈی سی پورشن آ جاتا ہے تو آج صرف میں آپ کو یہ سی پورشن کے بعد میں سمجھاؤں گا یہ ابھی چارجر کی پولٹ سائیڈ ہے تو یہاں پہ ابھی آپ کو میں میٹر کی مدد سے وولٹیں چیک کر کے دکھاؤں اور کہاں پہ کون سے وولٹیں جاتے ہیں اور اس کو کیسے رپیئر کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو تھوڑا میں یہ آپ کو میٹر بھی نظر آ رہا ہوگا ابھی یہ بھی میلی وولٹ شو کر رہا ہے میں چارجر کو ابھی پاور دینے لگا ہوں تو فرسٹ آگا میٹر کو ہم ایسی پہ سیٹ کریں گے ایسی پہ سیٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈابل ٹو سیون وولٹ ایسی کی آ رہے ہیں اور اس کے بعد اس پوائنٹ پہ بھی یہ آ رہے ہیں اور بریج کی یہ جو انپورٹ ہے ایسی والی سائٹ یہاں پہ بھی یہ آ رہے ہیں ابھی چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بریج ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے تو یہ بریج کی آؤٹ پورٹ پہ جب ہم ایسی والٹ اچیک کرتے ہیں تو میٹر ریڈ نہیں کر سکتا تو ڈی سی میں چینج کریں گے ہم اور یہ بریج کی آؤٹ پورٹ ہے تو 203 وولٹ بریج آؤٹ کر رہا ہے اس کپیسٹر پہ ہمیں مل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کپیسٹر پہ یہ کپیسٹر ہے ہمارا 203 وولٹ ایج ہمیں مل رہے ہیں یہ بھی ویسے کم وولٹ ہیں جہاں زیادہ وولٹ ہونے چاہیئیں لیکن اس لئے کم ہے کہ میرے خیال میں چوب پر خراب ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلاس والی سائٹ ہے یہ جہاں مل رہی ہے یہ آپ دیکھیں یہ ریڈ میں نے پلاس پہ لگایا ہوئے اور یہ یہاں پہ ہمیں یہ پلاس 203 اگر اس کو میٹر کی پروپس چینج کریں گے تو یہ مائنس میں وولٹیج ہو کرے گا یہ دیکھیں یہ پلاس والی دریکٹ چوپر کو مل گئی اور جو نیگٹیو ہے یہ جہاں سے یہاں آتی ہے اور یہاں پہ پیچھے ریڈسٹر لگا ہوتا ہے یہ یہاں پہ بھی آ رہے ہیں اور یہ یہ ماسفٹ کا جو ہے سورس ہے ماسفٹ پہ سورس پہ آ رہے ہیں اور یہاں سے یہ ڈرین پہ آپ چیک کریں گے تو یہ بلکل وولٹیج نہیں آ رہے ہیں یہ سورس پہ آ رہے ہیں اور ڈرین پہ نہیں آ رہے ہیں یہ میں نے ڈیگنوز کیا ہے یہاں پہ اس کے آئیسی میں پرابلم ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں چونکہ یہاں پہ بہت زیادہ سرکٹری انوالو ہوتی ہے تو آپ ایک چیز کو چیک کریں گے تو یہ لنک کی پروسس ہو جائے گا آپ سمپل جو ہے آج پر ایک یونیورسل پاور سپلائی آ رہی ہے جہاوالی یہ اس قسم کی پیکنگ میں ہوتی ہے یہ چائنہ کی ہے یونیورسل پاور سپلائی بولتے ہیں اور اس کے اوپر یہ اس کی ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے کہ اس کو کیسے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اور اس کو کنیکٹ کرنے کے لئے ہمیں جو اس کی ہارڈ سائیڈ ہے یہ بیسکلی چارجر میں ایک ہارڈ سائیڈ ہوتی ہے ایک کولڈ سائیڈ ہوتی ہے ہارڈ سائیڈ جو ہے وہ ٹو ٹو ٹوینٹی والی سائیڈ ہوتی ہے یہاں پہ ہمیں ایسی وولٹیج آ رہے ہوتی ہیں یہ لائن دیکھ سکتے ہیں یہ ہارڈ سائیڈ کی لائن ہے یہ ٹھیک ہے ہارڈ سائیڈ اور یہ کولڈ سائیڈ ہے ہارڈ سائیڈ ہمیں ساری چیزیں اتارنا پڑیں گی ایکسیکٹ جو ہے اس سٹارٹنگ میں جو بریج ہے اور یہ جو کپیسٹر ہے اس کے علاوہ ہارڈ سائیڈ کی ساری چیزیں ریموو کرنا پڑیں گی صرف اپٹو کپلر یہ لگا ہوا ہے اپٹو کپلر کو چھوڑ دینا ہے یہ ساری چیزیں میں ریموو کرتا ہوں اور چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں نہیں چاہتا کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو دیکھیں میں ساری چیزیں ریموو کرنے کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آگر ہوتا ہوں